محاضر وہ ہے کہ بطن چھوڑ دے محاضر وہ ہے ہر اس چیز کو چھوڑ دے جسے اللہ نے روکا ہے وہ محاضر ہے وہ محاضر ہے جب اس چیز کو پھیلے جسے اللہ نے روک لیا ہے کچھیں میرے بزرگو دوستو عزیزو آج یہ فیصلہ کر لو اور یہ عہد کر لو ہم سے انشاءاللہ کہ آج تک جو غفلت ہوئی ہوئی ہے آئیتا ہم صحابہ والے جذبے صحابہ والے طریقے اور صحابہ والے قربانیوں کے ساتھ اس کام کو جنگی کا محصص بنا کریں گے کیونکہ یہ بات تو صحیح شدہ ہے جب اعتبار امت کے دین کے قائم ہونے کا کوئی راستہ اس کا روحہ نہیں اکتی بات ہے تو خدا نہ کرے دین کے کسی شدہ کا انکار نہیں مفتو بلکہ نقرہ حرکت کے ذریعے امت کو جگانا اور خوش آمد کر کے عامل پر لانا اس کا کوئی متبادل نہیں ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے دعوت یہ لکھ جگانا تو متلازم ہے لیکن دعوت علم کو متبادل نہیں ہے اور علم دعوت کو متبادل نہیں ہے علم اور دعوت ایک دوسرے کا متلازم ہے یہ صحابہ علم گزاد حرکت میں تھے کچھے امت میں اولی دین پھیر رہا تھا کچھے میرے دوستو عزیزو اموہ کے راستے میں فیرنے کے فضائے لخوب پرات رو تاکہ نقل حرکت کا عام ازاد بن جائے اپنی ذات تقدیر کا لیانا یہ تدریخ سے اپنی ذات اندکی کو سمار لینا یہ نیابت اور ذمہ داری پورا ہونے کے لئے کافی نہیں ہے یہ بچہ لگتا یہ تدریخ میں لگا میں اندکی بدل گئی جو نہیں ہو سمجھ جائے گی نہیں میں احمد صاحب کر دوں یہ تدریخ خب افتد یہ نہیں تھا کہ ایک آدمی اس کام میں لگ کر ذات اندکی کو بدل کر اس کام میں لگنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کی طرح سارے عالم میں پھلتے ہوئے اور ساری امت تقدیر پہنچاتے ہوئے اللہ کے راستے کی موت حاصل ہو یہ اس کا عظم اور ارادہ ہونے چاہیے تھا یہ دی کہ تبلیخ میں لکھا دیدہ بن کر بیٹھ گیا یہ تبلیخ سے دین لانا مقصود ہے اور دیندار ہو گئے ہوں وہ علیہ السلام فرما کیسے دیندار ہونا عدد ہے اور دین کا مددگار ہونا عدد ہے پورے دین پر جلدے وہاں دیندار تو کہلائے گا دین کو مددگار بھی کہلائے گا ایک آلی کوئی دین پر جلتا ہے آئی دیندار ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے اور عمد کی نسرت اور مدد وہ دین کے مددگاروں کے لئے ہے اے آپ قرآن کھول کے دیکھئے رہا قرآن کھول کے پڑھو سمجھ کر انتنسور اللہ ہے انسر کو شاہ اللہ تمہارا عددگار میں تمہارے جیسے میں ملفوض آپل کر رہا ہوں میں جیسے میں ملفوض ہوئی ہے کہ پورے دین پر چلنے والا جو اللہ کا کوئی حکم نہ چھوڑے اور نمی کوئی سنت نہ چھوڑے اور پورے دین پر چل رہا ہم ازاد سے یہ دیندار کہلائے گا لیکن یہ دین کا مددگار نہیں کہلائے گا اور اس کی مدد اللہ کی طرف سے وہ دین کے مدد پر ہے اور دین کے مدد دین پر چلنا نہیں ہے دین کے مدد عمد کو دین پر چلانا ہے کہ میں ہر کا ملفوضہ کر رہا ہوں یہ دین کے مدد عمد کی دیبر چلانا ہے بات پہنچانا کی دنی غمی ہے میں نے نزدیک تو بات پہنچانے کے بڑے آزان راتے آگئے ہیں بلکہ کوشش محل کر کے ہر ایمانوارے کو حرکت میں لانا اور اسے عملی ماحل میں لے کر آنا اور اس کو دعائی بنانا اس کے اندر حضرت کرم صل اللہ علیہ وسلم والی ذمہ داری جو عمد کی طرف منتقل ہوئی ہے اس ذمہ داری کا اس کے اندر احساس پیدا کرنا یہ ہمارا کام ہے اس لئے حضرت اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمد کو حرکت میں رکھا ہے کہ آپ نے بھی عمد کو حرکت میں رکھا یہ عمد کی یہ عمد کی خصوصیت ہے اور میں بات کر چکا ہوں آپ کو شروع میں کہ اس عمد کا عفضل عمد ہونا دیکھ رہے نہیں یہ نہیں اس عمد کا عفضل عمد ہونا اور اس عمد کا خیل عمد ہونا وہ صرف دعوت کی رنباہ کے اطاعت مشروع تھے میری بات ذرا دھیان نہیں سننا دعوت کی رنباہ کے بغیر یہ عمد کسی لئے عمل خیر تھے کسی لئے عمل خیر کر کے یہ عمد افضل عمد نہیں ہو جائے یہ بات میری ذرا بے شک آپ نے بڑی حمد سے بیٹھ کر بات سنی ہے یہ ساری بات سے خلاتا ہے اس کو سن لینا سمجھ لینا اور اس کو عزم کر لینا کہ آج کے بعد اپنے ہاتھ کو عفضل عمد کہلائے جانے والی ذمہ داری اور شرط کو آج سے برا کرنا ہے کہ میں عز کر رہا ہوں اس عمد کے عفضل عمد ہونے کے لئے صرف عمد محمدیہ میں ہوں ہی کامی نہیں ہے کہ میں عمد ہی ہوں نہیں یعنی بات بارت جانسے سن لینا آپ کو عباس نہ ہی لگے گی عمرے لگے گی اور میں کہتا ہوں کہ شاید یوں بھی سوچے آپ کہ یہ کہیں غالتا ہی بیان کر گیا میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں اس عمد کے افضل عمد ہونے کے لئے تعاوض علماء شرط ہے یہ تعاوض کے بغیر یہ عمد کسی بھی عبادت سے کسی بھی ریاضت سے کسی بھی عمل سالح سے خیر عمد نہیں ہوتا یہ اس عمد کی خاصیت ہے میں نہیں کہتا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ میرے بات نہیں ہے اس عمر کی بات ہے جو میں آپ کو جو میں ادرسلہ نقل کر رہا ہوں سی کتنی بات ہے عمر رضی اللہ رفض ہم آتے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ کہا ہوتا انتم خیرہم مدید کہ تم بھلے لوگ ہو تو ہم اپنی ذات سے کسی برادی عبادتیں کر کے نماز روزہ حج و زکاہ سکر و تلاوت حلال کمانا حلال میں خرص کرنا اپنی ذات سے پوری دی پر چل کر سمجھ لیتے کہ ہاں ہم خیر امت ہیں لیکن اللہ نے یہی فرمایا انتم خیرہم مدید اللہ نے فرمایا کنتم خیرہم مدید احفر بن الناس کہ خیرہم مدید ہونے کی شرط یہ ہے کہ تم لوگوں کی نفر آتانی کے لیے بیجے گئے ہو اوہ نفر آتانی یہ ہے سعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کہ ہر شخص کے ذمہ ہے کہ ہر ایک کو ملائے کو حکم کرے بنائی سے روکے یہی دعوت ہے اگر امت اس پر میں آتی ہے تو یہ امت کسی بھی عملے صالح سے خیرہ امت نہیں ہو سکتی یہ بات آج کے بعد گھلنا مد یہ اس مجلس کا اہم سبق ہے اور اہم بات ہے کہ اس امت کے خیرہ امت مولی کی شرط وہ دعوت ہے یہ بس عمر کا قول ہے اور حیات السابر میں دیکھنا چاہو سبت اس کو آنقل بھی کیا ہے بس عمر کا قول ہے یہ امت کے افضل امت زنی کی شرط یہ ہے کہ میرے دوستو حضیدوں حضرت کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حرکت پر ڈالا تھا بلکہ مدینہ منورہ میں آج رہنے والے میں نے بھی گیا آج میں تو میں نے وہاں جمع ساتھی میں جمع کیا میں نے کہا مدینہ والوں سے کہ اب تم مدینہ منورہ میں رہنے والوں کی سب کی تمنہ مدینہ میں مرنے کی ہے سب کی تمنہ مدینہ میں مرنے کی ہے کہ کاش مدینہ میں مر جانے اور بقی مل جاوے سب نے کہا جی ہاں جی ہاں بلکل 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 یہی تمنہ ہے میں نے کہا بس یہ تمنہ صحابہ کی تمنہ کے برحل حلاف ہے ایک تحادی کا مدینہ میں انتقاد ہوا آپ نے کہا کاش یہ مدینہ سے بہر مرتے ابو ابن سار علیہ اللہ تعالیٰ آنکھے میں عزبانیں خاص بلاق و قاملہ میں عزبانی کا بلاق و قاملہ آپ کی خدمت کا جماعت جانے لگی یہ بیمار تھے اور بیمار بھی ایسے تھے کہ حرکت نہیں کر سکتے تھے جماعت سے کہا اللہ کے واسے مجھے بیٹھے لو اللہ کے راتے میں میں نہیں بیٹھ سکتا مجھے سواری پہ بھانگ لو یہ نہیں کہا آپ تن کرو کہا ہمیں تو بڑا حضرات کی خدمت کا موقع ملا ہے میرے گھر میں ٹھے رہے ہیں میرے کھانے کھلایا ہے اور بڑا حضرت آئے تھے میرے گھر میں ٹھے رہے تھے میرے خدمت کی تھی تم کھل لو جماعتوں میں اور ہم حضرت کی خدمت کر کے ساتھ ساتھیں کرنے اس میں کیا فرق ہے جاہا رجل کن کے میں ازبان ابو ابن ساری رضی اللہ عنہ کن کے میں ازبان نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ازبان فرمایا مجھے لے چلو چاچھوں نے بان لیا سواری سے لے کے چلے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے فرمایا دیکھو اگر میرا اعتقاد ہو جائے اللہ کے راستے میں تو فرم تفت میں کرنا تو میرے لاش کو جیساں لے کر تفت دیکھو چلتے رہے تھے جو تمہارے آخری جگہ ایسی ہو جہاں سے آگے تم بڑھنی سکتے ہو جو وہاں میں جا کے تفت کرتے ہیں مدینہ کا پاشندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموان خاص اسٹنبول میں تفن ہیں افتر سارو ملی سے بات مگن افتر سارو حضورتما فرماتے تھے تم لوگ سمجھتے ہو کہ مکہ مکرمہ مدینہ مناورہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے تم نے اس کو پہ رہنے کی جگہ سمجھا ہے یہ حجاز تم عرب کے لئے ایسا ہے جیسا کوئی راہ چلتا آدمی اپنے ہوت کو چرانے کے لئے کسی دانس والی جگہ پر تھوڑی دیگرے پھیل جاتا ہے یہ تمہارے لئے حجاز ایک مسافر کے تھوڑی دیر کے جاروں کو اشارہ دینے کے لئے پھیلنے سے زیادہ پھیلنے کی جگہ دیں یہ تکیب زیادہ دنایا تھا پھیلنے کا یہ نہیں کہ مدینہ موت آجاوے مدینہ موت آجاوے صحابہ صحابہ روتے تھے موت کے وقت جس کی مدینہ موت آجاوے یہ میں نے کہا مدینہ موت آجاوے میں نے کہا تم ذرا بیمار ہوتے ہو سفر چھوڑ دیتے ہو کہ نہیں اپنی لیکنہ ایسا نہ ہو کہ کہیں مدینہ سے باہت سفر کر دی جائیں پقی مل جا رہے پقی مل جا رہے صحابہ اس میں تھے کہ نہیں اللہ کا راستہ میں دفن ہو جا رہے ہیں نہیں اللہ کا راستہ میں دفن ہو جا رہے ہیں مدینہ میں ہنا ماتے کیونکہ امت کا مزاج نقل حرکت کا نہیں رہا اس کامل کھلنے کا عظم ورشو ختم ہو گیا اس لئے چار چار مہیں لگا کے پھیر گئے ہیں لادی زندگی بدل نہیں تھی یہ بدل گئی اور کیا کرنا ہے کتنے کرو سلمان کتنے کرو انتان جو جہنم کے راسے پر بھاگے جا رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں اسے جاہے کے دے گا نہیں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ نے ذریعہ تعاوض کو قرار دے کر اس عمت کو عمت کی ذمہ لاری عطا فرمائی ہو کوئی اس کا سواسط میں سے مجھے کرنا ہوگا